آج ہم ایک اول پرسن کی درٹی یا یوں کہیں ترکی گرانٹ پاک کے سٹوری ایکسپلینگ کرنے جا رہا ہے جو اپنے جوانی کے بچے شوق کو اس ایج میں پورا کرنا چاہتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں جیسن نام کی بندی کو دکھایا چاہتا ہے جو کہ اپنی دادی کے فنرل میں آیا ہے جیسن کے لیے جو کہ اٹلانٹا میں ایک کورپٹ وکیل ہے یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں جیسن کی دادا کو دادی کے میس گرانٹ پاک کو گرانٹ مدر کے چلے جانے کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کے جیسن کو بھی دکھ ہوتا ہے جیسن کی گرانٹ فادر جیسن کے فادر کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں دونوں کے بیچ میں چھتیس کا آکڑا ہے جیسن بھی اپنی منگیتر میریڈٹ کے ساتھ میں بیٹھا ہے اور اس کی منگیتر ایسی سیچیشن میں بھی اپنی شادی کو لے کر کے ہی باتیں کر رہی ہوتی ہے جیسن کے گرانٹ فادر جیسن کے فادر سے جیسن کو ساتھ لے کر کے جانے کی باتیں کرتے ہیں وہ بولتے ہیں ان کا ڈرائیوینگ لائسنس سپنٹ کر دیا گیا ہے جیسن کے گرانٹ فادر ایک ریٹائر کنل ہے تو وہ جیسن کو فلوریڈا ساتھ چلنے کا بولتے ہیں پر جیسن کے فادر منع کر دیتے ہیں کیونکہ آفٹر سیون ڈیس میڈریڈ اور جیسن کے شادی ہونے والی ہے اپنے گرانٹ فادر کو مایوس دیکھ کر کے جیسن اپنے گرانٹ فادر کے ساتھ میں جانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے نیکس دی جب وہ ان کے گھر جاتا ہے تو حیران تھا کیونکہ پورے گھر میں بیئر بوٹس بھری ہوئی تھی اور اسے تب ہی کچھ عجیب سی آواز آتی ہیں جب وہ اندر جا کر کے دیکھتا ہے تو ٹی وی پر پہنچ چل رہی تھی اور گرانٹ فادر خود کو پریزنٹ دے رہی میں بیزی تھے پچھارا جیسن گرانٹ فادر فری ہوگا کے جیسن کو بولتی ہیں وہ اپنے باقی کی بچی لائف کو اپنے طریقے سے انجر کرنا چاہتا ہے اور جیسن کے ساتھ میں فلوریڈا کے لیے نکل جاتا ہے راستے میں وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیگ لیتی ہیں جہاں پر ہمیں ایک لڑکی شادیہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے دو دوست لینو اور بیٹلی کے ساتھ میں آئی ہے شادیہ جیسن کی کبھی کلاسمنٹ ہوا کرتی تھی وہ اس کے پاس میں چاہتی ہے وہ اسے پہچانے کی کوشش کرتی ہے اسے بات کرنا چاہتی ہے لیکن جیسن اپنے لائپ ٹوپ پہ اتنا بچی تا کہ وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں اور وہ اسے ویٹلی سمجھ کر کے اپنے بل کا پیمنٹ دے دیتا ہے اور چینجز کو ایزا ٹریپ لکھنے کا بولتا ہے شادیہ بھی ان پیسوں سے اپنا بل پے کر اپنے فینس کو لے کر کے بھاگتی ہے تب جیسن کو پتا چلتا ہے کہ اس نے پیسے کسی اور کو پیمنٹ کر دیا ہے تو وہ دوڑ کر کے ان کے پاس جاتا ہے اور شادیہ کو بھی وہ ریکوگنائز کر لیتا ہے کہ وہ اس کی لائپ پارٹنر شادیہ ہے تب ہی گرانٹ پا بھی وہاں آ جاتی ہیں انہیں لینور بہت اچھی لگتی ہے اور باتوں باتوں میں وہ انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ لینور کو پروفیسر کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونا ہے اور وہ اسے بہت پسند کرتی ہے جس سے وہ اسے امپرس کرنے کے لئے خود کو یونیورسٹی پروفیسر بتا دیتے ہیں لینور بھی گرانٹ پا کی طرف اٹریکٹ ہو رہی تھی وہ انہیں اپنے ساتھ میں ڈائٹ ہونا بیچ پر چلنے کے لئے بولتی ہے پر جیسن اور سادیا ایک ساتھ منع کر دیتی ہیں جیسن بولتا ہے انہیں کورف گھرنے جانا ہے دونوں اپنے اپنے راستے نگلتے ہیں جیسن اپنے گرانٹ پا کے ساتھ میں ایک کورف کورس میں جاتا ہے وہاں پر بھی گرانٹ پا دو لڑکیوں کے ساتھ میں فرٹ کرنے لگتا ہے لڑکیاں بھی گرانٹ پا سے ایمپیس ہو جاتی ہیں جیسن پیٹ اپ بورت ہو رہا تھا وہ ان دونوں لڑکیوں کو بتا دیتا ہے کہ اس کے گرانٹ پا کا کل فینرل تھا اسی لئے گرانٹ پا یہ عجیب عجیب سی حرکت ہے کر رہے ہیں وہ دونوں لڑکیاں بھی ست شان کر کے وہاں سے چلی جاتی ہیں جس پر گرانٹ پا اس پر بہت غصہ کرتے ہیں کہ اس نے لانس 15 ایئر سے سیکس نہیں کیا اور دونوں کے پیچ میں آرگیمنٹ ہونے لگتا ہے تب ہی لینرل کا میسیز آتا ہے جس میں لینرل نے اپنا نیوڈ فوٹو بھیجاتا ہے اسپیسل فور پروفیسر گرانٹ پا اب ڈائٹ اونا بیچ چلنے کا بولتے ہیں جیسے ان کو ناچا کر کے بھی وہاں پر جانا پڑتا ہے ڈائٹ اونا پہنچ کر کے پہلے وہ دونوں شاپنگ کرتی ہیں اس کے بعد میں وہ ان تینوں کے پاس بیچ جاتے ہیں وہ تینوں باتیں کر ہی رہے تھے تب ہی وہاں پر دو لڑکوں کی اینڈری ہوتی ہے جن کے نام ہوتے ہیں کوڑی اینڈ برین دونوں ہی لینرل اور شادیہ کے بائی فینڈ تھے وہ ان دونوں کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں لینرل جاتے جاتے اپنے ہوتل کا ایڈریس دے جاتی ہے جیسے گرانٹ پا کو واپس چلنے کا بولتا ہے کہ ان کے آلیڈی بائی فینڈ ہے تو ہمیں اب وہ نہیں ملنے والی لیکن گرانٹ پا تو گرانٹ پا ہے وہ کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے وہ ان دونوں کے پیچھے پیچھے پارٹی میں پہنچتے ہیں وہاں پر وہ ان دونوں لڑکوں سے بیئر کامٹیشن کرتے ہیں اس سے پہلے وہ ان دونوں کی بوٹل میں ڈرکس ملا دیتے ہیں پر وہ گلتی سے جیسن کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہ کامٹیشن چیچ جاتا ہے رات کو گرانٹ پا سب کے ساتھ میں بیٹے باتیں کر رہے تھے تبھی شادیا اوپر چل کر کے کچھ دکھانے لے کر کے چاہتی ہے جہاں پر جیسن اوپر ڈرکس کی وجہ سے صرف ہانن فنیر وی پیک پہنے ڈانس کر رہا تھا تبھی وہاں پر پام لوکل ڈرک ڈیلر اسے اور زیادہ ڈرکس دے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ آؤٹ آف کنڈرل ہو جاتا ہے گرانٹ پا اور شادیا اس کو اس سب سے باہر لانا چاہتے ہیں گرانٹ پا اس کے پاس جاتے ہیں پر تب تک جیسن ایک پائک لے کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے جب وہ صبح ہوش میں آتا ہے تو وہ خود کو بیچ پر پاتا ہے اور تبھی اسے اس کے منگیتر میڈریت کا کال آ جاتا ہے وہ بات کرنے میں بیجی ہو جاتا ہے تبھی ایک بچہ اس کے پاس آکا کہ اس کے اس بیپیک سے مستی کرنے لگتا ہے وہ بھی کھل کر کے دور جا کر کے گیج جاتا ہے تبھی اس بچے کے فادر کو لگتا ہے کہ جیسن اس کے بچے کو سیکسولی ابیس کر رہا ہے وہ جیسن کو پنچ مار کر کے پولیس کو کال کر اسے آریسٹ کروا دیتا ہے جس کیج میں جیسن بنتا وہاں پر پام بیتا پر اسے آسانی سے چھوڑ دیا جاتا ہے جبکہ جیسن اس بات کا اوبجیکشن بھی کرتا ہے پر اس کے کوئی سنوائی نہیں ہوتی ایون آفیسرز اس کا مزاگ بناتے ہیں گرانٹ پاہ جیسن کے بیل کراتے ہیں جیسن ان پر بہت گصہ کرتا ہے کہ ایک ہفتے میں اس کی شادی ہونے والی ہے اور میں اس جیل سے باہر نکل رہا ہوں اور اب میں آپ کو آپ کے دوست کے گھر ڈراب کر کے گھر لوٹ جاؤں گا پر گرانٹ پاہ پر کوئی فائق نہیں پڑتا وہ ابھی بھی مستی کے موڑ میں تھے اب وہ دونوں گرانٹ پاہ کے دوست کے گھر پہنچتے ہیں جو اپنی لاسٹ اسٹیز پڑتا اس کے پاس میں صرف ایک مہینے کا سمیتا اس میں جیسن اور جاتا اپسٹ ہو جاتا ہے وہ گرانٹ پاہ کو گھر چلنے کا بولتا ہے پر گرانٹ پاہ ڈراب کر کے پاس چاہ کر کے انٹیمیٹ ہونا چاہتے ہیں جو کہ جیسن کی بینا پوسیبل نہیں تھا اور اس سے ایک دن اور ساتھ رہنے کا بولتے ہیں گرانٹ پاہ جیسن کو منا لیتے ہیں ساتھ میں چلنے کے لیے اب دونوں ڈراب کر دوست پہنچتے ہیں جہاں پر مسلس فلیکسنگ کانٹس چل رہا تھا وہاں پر کوڑی اور برین لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں تو جیسن اور گرانٹ پاہ دونوں ان دونوں کو کمٹیٹ کرتے ہیں وہ لگ بک چیچنے کو ہیتے پاس سب کو فوٹوز کلک کرتا دیکھ کر کہ وہ سٹیس سے نیچے آ جاتا ہے کیونکہ اسے لگا ان فوٹوز سے ویڈیو سے اس کی ایمیج خراب ہو سکتی ہے اور آپ کوڑی اور برین کو وینر اینناؤنس کر دیا جاتا ہے اس پر گرانٹ پاہ گصے میں اپنے دماغ کا یوز کر بیئر بوٹل سے ان پر شوٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کو چھوٹ آ جاتی ہے اور انہیں ہسپیٹلائز کرایا جاتا ہے اب کوڑی اور برین دونوں ہسپیٹل میں ہیں تو ہوتل میں آس ان کے روم کھالی ہے تو وہ دونوں اسے یوز کر سکتے ہیں اور رات کو دونوں سوٹ پوٹ میں تیار ہو کر کہ نائٹ کلپ پہنچتے ہیں تب ہی میڈریٹ کا کال آتا ہے پر گرانٹ پاہ اسے آنسر کرنے کا مانع کرتے ہیں وہ اسے بولتے ہیں صرف آج ساتھ کے لیے سب بھول جاؤ صرف انجر کرو ساتھ میں ڈانس کرتے ہیں تب ہی گرانٹ پا کی نظر بیٹلی پر جاتی ہے جسے کچھ لوگ پریشان کر رہے تھے پر گرانٹ پاہ ان سے پہلے بیٹلی کو چھوڑنے کا ریکویسٹ کرتے ہیں پر وہ نہیں مانتے گرانٹ پاہ پارٹی خراب کرنا نہیں چاہتے تو وہ انہیں پارکنگ ایریا میں لے کر کے جاتے ہیں جیسے گرانٹ پاہ کو روکتا ہے پر وہ کوئی بھی نہیں سنتے اور ان سب کی بہت پٹائی لگاتے ہیں اور بیٹلی سے معافی بھی مانگواتے ہیں رات کو گرانٹ پاہ کو نین نہیں آتی اسے بس لینور کا ہی خیال آ رہا تھا نیکس ڈیس سادیا جیسن لیک پر جاتی ہیں جہاں پر وہ دونوں فوٹوز دیکھتے ہوئے کلوز آنے لگتے ہیں وہ دونوں کس کرنے کو ہی تھی تب ہی شادیا کو کول آتا ہے جب وہ لوڈ کر کے ہوتل جاتے ہیں تو گرانٹ پاہ کو انہی رات والے بدماؤس لڑکوں کے ساتھ مستی قطع دیکھا کہ شوق دے اب جیسن اور سادیا بھی انہیں جائن کرتے ہیں جہاں گرانٹ پا گانا گاتے ہیں جسے سب انجر کرتے ہیں اس کے بعد میں سادیا اور جیسن بھی ایک گانا گاتے ہیں تب ہی کورڈی وہاں آکا کہ گرانٹ پا کا ڈرائیونگ لائسنس چھوڑا لیتا ہے مطلب کی گرانٹ پا نے چھوٹ بولا تھا لینو گرانٹ پا کے کلوز ہونے لگی تھی جیسن اور سادیا کے بیچ بھی نزدیکیاں پڑھ رہی تھی رات کو جیسن گرانٹ پا ریلیکس پیٹے باتیں کر رہی تھی گرانٹ پا جیسن کو اس سب کے لیے تھینکس کہتے ہیں کیونکہ یہ سب اس کے لیے کسی کیفٹ سے کم نہیں تھا پر جیسن اپسٹ تھا وہ گرانٹ پا سے کہتا ہے وہ شادیا کو سب سچ بتا رہے گا کہ وہ نہ تو کوئی فوٹوگرافر ہے نہ ہی گرانٹ پا پروفیسر ہے پر گرانٹ پا اسے ابھی یہ سب بتانے سے منع کرتے ہیں پر جیسن نہیں مانتا اور وہ شادیا کے پاس جاتا ہے تو چونک جاتا ہے کوڑی اور پرین کو دیکھ کر کے انہوں نے ان کے ساری سچائے ان کو بتا دی تھی گرانٹ پا بھی وہاں آ جاتے ہیں اب شادیا کو یہ بات پتا چل چکی ہے کہ جیسن شادی کرنے والا ہے اس پر اسے بہت ہارڈ ہوتا ہے پر لینو کو اس سب سے کوئی فائٹ نہیں پڑتا وہ ابھی بھی گرانٹ پا کے ساتھ ہونا چاہتی ہے تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور پولیس کو جیسن کے پاس سے ڈرکس ملتا ہے جو کہ کوڑی نے رکھا تھا پولیس جیسن کو پکڑ کر کے لے جاتی ہے نیکس ری گرانٹ پا جیسن کی بیل کرا کر کے باہر لاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اس لیے اسے اپنے ساتھ لائے تاکہ وہ میڈریز سے شادی نہ کرے کیونکہ وہ گرانٹ پا کی نظر میں اچھی لگی نہیں جیسن گرانٹ پا پا گصہ کرتا ہے اور واپس گھر لوٹ جاتا ہے اور اپنے شادی کی تیاری میں لگ جاتا ہے لیکن جیسن ساتھیا کو بھلا نہیں پاتا اب شادی کے لئے حسل کے دن جب میڈریز اور جیسن گانا کرتے ہیں تو سٹیز بیکگرانڈ میں ان دونوں کی ویڈیوز بھی چل رہی تھی جیسے گرانٹ پا ہیک کر جیسن کی ایمبرسنگ فوٹو پلے کر دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے سب چونک جاتے ہیں سب حاستے ہیں پر میڈریز بھی کھبر کانا کنٹینیو کرتی ہے اور جب کانا فینیس ہوتا ہے تو لوگوں کی رییکشن دیکھ کر کے جب وہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتی ہے تو چونک جاتی ہے جیسن سپیچ لیس تھا وہ اپنے کزین کو بولتا ہے کہ وہ میڈریز کو بولے کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا اس کا کزین بھی یہ میسیس خود نہ دیکھا کہ لوگوں کو بولتا ہے پاس کرنے پر سب کچھ نہ کچھ پہانہ بنا کر کہ منع کر دیتے ہیں جیسن سادیا کے پاس جاتا ہے اسے روکنے کے لیے پہا اسے اس کے گرانپا ملتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے کر کہ سادیا کو روکنے چاہتے ہیں کیونکہ آج وہ دوسرے سٹی میں جانے والی ہے کسی طرح وہ اس کی بس کے سامنے چاہ کر کہ اپنی گاڑے لگا دیتے ہیں اور اب جیسن سادیا کو اپنے دل کی بات بتا دیتا ہے سادیا بھی ایکسپ کرتی ہے کیونکہ وہ بھی اسے پیار کرنے لگی تھی دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اب جیسن بھی سادیا کے ساتھ جانے کو ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ اس سب کے لیے اپنے گرانپا کو تھینکس کہتا ہے وہی میڈ رہتے ہیں جیسن کے کجن کا ساتھ لے لیا ہے وہی گرانپا جب اپنے گھر لڑتے ہیں تو لینور کو اپنے گھر میں دیکھتے ہیں اور وہ اسی کا پینٹ پہنے ہوئے تھی گرانپا اسے کہتے ہیں تم کو پتا ہے نا کہ میں کوئی پروفیسر نہیں لینور بولتی ہے یا I know You are just a dirty dirty گرانپا اور آج جاتھ وہ دونوں انٹی میٹ بھی ہوتے ہیں مطلب کہ گرانپا کا سبنا آنکھیں میں پورا ہو جاتا ہے کچھ جنوں کے بعد میں لینور اور گرانپا کو ایک بیٹا ہوتا ہے اور اس جگہ ہماری آج کی مووی ختم ہو جاتی ہے